بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز ویلکم تو مائی چینل فرینڈز آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی آسان اور جھٹ پٹ بن جانے والی کھیر کی ریسپی شیئر کرنے والی ہوں تو چلیئے شروع کرتے ہیں اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیوز کو لائک کریں اور شیئر کریں فیملی اور فرینڈز کے ساتھ تین سو گرام چاول لیے تھے ان کو دھوکے اور خوش کر لیا ہے ان میں بلکل بھی دیکھئے پانی نہیں ہے اس کو اب چوپر میں ڈال دیں گے ساتھ میں علائچی ڈالیں گے تو اچھے سے پیس لینا ہے ان کو اب اس میں بارہ سے پندرہ بیدام اور بارہ سے پندرہ ہی پیستہ ڈال دیں گے اور پھر سے چوپر کو چلا دیں گے تاکہ یہ بھی برائنڈ ہو جائیں تو یہ بہت زبردست سا کھر مکس تیار ہو گیا ایک لیٹر دودھ لیا ہے اور اب اس کو اُبال لیں گے دودھ میں اُبال آ گیا ہے اب اس میں کھر مکس ڈال دیں گے جو ہم نے تیار کیا تھا ایک لیٹر دودھ میں تین سو گرام چابلوں کا یہ کھر مکس تیار کیا ہے چمچ چلاتے رہیں گے تاکہ گھٹلیا نہ بنیں فلیم میڈیم ٹو ہائی ہے اب اس میں پانچ چمچ ملک پاورڈر ڈال دیں گے اچھے سے مکس کریں گے اس سے بہت زبردست فلیور آئے گا کھر میں اور اب اس میں آٹھ چمچ چینی کے ڈالنے ہیں اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں چینی چمچ چلاتے رہیں گے اب اس میں تین چمچ فریش کریم کے ڈالیں گے اچھے سے اس کو مکس کریں گے فریش کریم ڈالنے سے کھیر کا ذائقہ بلکل بڑے ریسٹورانٹس میں ملنے والی کھیر جیسا ہو جائے گا تو یہ زبردستی گاڑی ہو گئی ہے اب فلیم آف کر دیں گے فریش آؤٹ کر لیتے ہیں تو تیار ہے بہت ہی مزیدار کھیر تو تیار ہے